اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بکہ آیت نمیت مہنے لین نائنٹین حضور اللہ عنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برشاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا مل لسانی یفقا وقوی آج کی آیت بھی is a question جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور پہلہ تعالیٰ کی طرح سے جواب دیا گیا آیت شروع ہوتی ہے یا صلونا کا حضور اللہ علیہ وسلم ہم یہ آپ سے question کرتے ہیں انہیل ہمارے ہمارے کہتے ہیں intoxicants کو شراب کو والمائسر اور یہ آپ سے جوے کے بارے میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو مائسر کا وقت ہے یہ یوسر سے نکلا ہے یعنی کی ایزی منی so basically مائسر means gambling تو یہ آپ سے شراب اور gambling کے بارے میں question کرتے ہیں اب a point to keep in mind is کہ we are talking about a desert society جہاں پانی scarce even زمزم بھی limited quantity میں available تھا مدینہ شریف بھی اگر ہو یا باقی جو مکہ کے اردگر باقی علاقی بھی تھے اگر ماں پہ پانی تھا بھی تو اتنا abundance میں نہیں تھا so water in any desert area is it's the most precious commodity اور ساری زمیلی کا دارو ملاری پانی اور اس سسائیٹی میں ہی جو درنگز تھی یہ they were also considered a most valuable asset even today اگر آپ western سسائیٹی میں دیکھیں تو وائنز جو ہے آج بھی سیمبل ہے وائنز وائنز سیلر جس میں اپنے گھروں میں جس میں اوڑ وائنز ملتی ہیں اور آج بھی وینیرز میں جو محفلی ہوتی ہیں بسکلی اندلجنس ہے امیلو تو اس زمانے میں بھی جب کوئی بھی اس طرح کا مشروب جو پریزرو ہو اور ڈیزر میں آویلیبل ہو اور اراب کیا ایزی مینی اور محسلیں جہاں پہ انٹوکسکنٹ کو کی زریعے وہ انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک لیکن ہمیں یہ بھی باتا ہے کہ عرب میں مکہ شریف میں تین حنیف پہ کائم لوگ بھی اور ان کے ہاں یہ دونوں چیزیں بری جانی جاتی ہیں سو ایسا نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو عرب کے لوگ تھے وہ ان چیزوں میں اندلجنس کرتے تھے اور ان کو حلال سمجھتے تھے جو جو اندلجنس کرتے ہیں جو اندلجنس کرتے ہیں جو ایک ایک اور حلال حرام حلال ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں حلال تھی اللہ تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم علیہ وسلم کے تاتھ اتارا وہی دین پروسکشن پہ پوچھا گیا حضرت عرب علیہ وسلم کے zugہمنے میں کریں حضرت موسا علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسا علیہ السلام کی condemnئے میں حرام نہیں ہے حرام اللہ تعالیٰ کے طرح سے حلال اور حرام کا فیصل آدم کے ساتھ دنیا میں ہو گیا ہاں جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ چیزیں بکرز اف دیر گناہ ٹیمپریریلی ان کے اوپر حرام کی گئی ہے سزا ان کو منع کر اور وہ حلال چیزیں تھیں جن کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کی بکرز اف دیر رانگ ڈوین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف شراب اور جوہ حرام نہیں تھا ہر نبی کے ساتھ ہر نبی کی تیچنگز میں یہ چیزیں حرام تھی اب جو صحابہ اکرام تھے مکہ شریف میں جب اللہ تعالیٰ کی طرح سے آخرت کی آیات ہوتھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھایا کہ آخرت کو دماغ میں رکھو that is your true north اور تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس دنیا میں یہ شیطان جو ہے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے گا تو تاؤت سے بچنا حق پہنا اور تاؤت کے بارے میں عزت تمام باقر رضی اللہ عنہ سے کسی نے question کہتا کہ how can we define تاؤت تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے رب کی یاد سے غافل کر دے اور اپنے اندر مشہول کر دے وہ تاؤت ہے so anything جو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کرے یہ ایک understanding تھی جو کہ صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ understanding حاصل تھی اور یہ وہ صحابہ ہیں جو ہم نے پہلے بات کی سمئنہ واتانہ انہوں نے سنا فرمان اور اس کی اطاعت کی to the best of their ability so جب یہ اس طرح کی آیات اترین کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں رب سے دور کرے یہ تاؤت ہے یہ شیطانیت ہے یہ برے عمال ہیں ان سے بچھو تو اب صحابہ نے جب ان آیات پر غور ہو فکر کیا اور دیکھا کہ کون کون سی چیز ہے جو اللہ کو نا پسند ہے اور کون کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے تو اور پھر یہ جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی کہ یہ تربیتی یہ تھی صحابہ کی کہ ایمان کا جلس ہے کہ بری چیزوں سے جو اللہ کو نا پسند ہے ان سے ہجرت کی جائے اور نفس کے خلاف جہاد کیا جائے تو صحابہ نے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں رضو پر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شراب اور جوہ اس چیز سے وہ کنارہ کش ہوتے گئے تو مدینہ شریف میں ابھی جو لوگ نئے ریوٹس ہیں ان کے دماں میں بھی یہ کوسٹین آتا تھا کہ کہ یہ جو خمر ہے اور میںسر ہے اس کے بارے میں جو رولنگ کیا ہے ان کے بھی وہ تربیت نہیں ہے جو مکہ شریف کے 13 سال کی جو ایک تائم پیرود گزر ہے جوان کے صحابہ کی ہے اور ان کو کنفیوز کرتے تھے اور ان کو کنفیوز کرتے تھے اور منافقین ایک اور بڑا فتنہ تھے اللہ سبحانہوں بہتر جانتے ہیں کہ یہ question کس کی طرف سے پوز کیا گیا مگر یہ question آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اللہ سبحانہوں فرماتے ہیں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے اندر اسم ان کبیر بہت بڑا ایول ہے اور یہاں پہ ورڈ یوز ہوا کبیر اور یہ کبیر میں نے کہا ہے کہ یہاں ایک سوپیلی ری ورڈ یہاں ایک جمعی جت کچھ رہے ہیں کسی چیز کی ایک جیز کی ایکچیز کی ایک جیسے گیا کہ اللہ سبحانہوں فرمارا ہے کہ یہ عیو ہے وہ چھوٹا موٹا عیو نہیں ہے ایک تو عیوال ہے میں ہوتا اس کو عیوال ہے اور اس کے ساتھ عیوال ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں کچھ لوگوں کے لئے اس میں پروفک تب ہی ایک ذریعہ بن جاتا ہے اب خامر کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات دماغ میں رکھنے والی ہے کہ خامرہ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کور کرنا اسی لئے خامر سورہ نور میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ یہ ہیڈ کور کے طور پر یہ جساں آج کل خواتین حجاب لیتی ہیں تو ان کو بھی خمار کہتا ہے اور اسی طرح جو ان ٹاکسکنٹس ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کا شعور آپ کی سوچ آپ کی قوت فیصلہ اس کو سلب کر لیں اس کو اوور شیڈو کر دیں اس کے لئے بھی ورڈ خامر ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس آیت کو یا قرآن پاک میں جنرلی یہ ایک ڈیبیٹ سٹانٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ خامر یا محصر شراب اور جوا یہ حرام ہے ان کے بارے میں حرام کے الفاظ کہاں یہ ہوا ہے جو آپ کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کتنا واضح طور پر ان کی ممانیت اور ان کے حرام ہونے کی کہکمات ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما دیں سورہ مائدہ میں کہ یا یو اللہزین آمنو اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی یا یو اللہزین آمنو اے ایمان والے کہکے پکارا جائے تو اللہ کی طرف سے حکم ہا رہا ہے اور حکم کیا ہے انم الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ یہ شراب اور جوا اور کاسٹنگ آف سٹونز اور ایروز اللہ تعالیٰ یہ رجس ہے یہ ایک ناپاکی ہے من عمل الشیطان شیطان کے عمل میں اس سے بڑی حرمت کیا ہوگی کسی عمل کی کہ وہ عمل شیطان کا ہے شیطان وہ ہے جس پہ جنت حرام ہے اس کے عمل کو اپنا عمل بنانے والا اپنے اوپر خود جنت کو حرام کر رہا ہے تو اللہ کے بعد میں ہمارے یہ شیطان کا عمل ہے اور پھر مزید کہہ رہے ہیں فرج تانے بوہو پس بچوں اس سے تو مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جن سے حرمت واقع ہوگی ہے یا حرمت کسی چیز کو حرام قرار دینے کی دلیل ملتی ہے حرمو کا ورڈ یوز ہو اجتانے بو کا ورڈ یوز ہو استحوا کا ورڈ یوز ہو احضرو یہ اللہ سبحانہوں کی طرف سے احکامات ہیں بچوں اس چیز سے استناب کرو تو ایک تو یہ عمل شیطان ہے شیطان کا عمل شیطان خود سب سے زیادہ رجیم سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دھدکارہ ہوا اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کس حد تک مکروح اور کس حد تک ڈس پلیزنگ ہے شیطان تو چاہتے یہ ہے کہ تمہارے درمیان واقع کر دے وہ تمہارے درمیان پیدا کرے اداوت اور بغف فلم خمر اور محصر اس خمر اور محصر کے ضرور تو یہ فتنے بیان ہو رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کے اندر کتنا بڑا فتنہ اور شیطان کے یہ دونوں ویپنز ہیں جس کے ضرورے جو ہم نے سالمہ کی تمہیں کہتے ہیں ہم نے جو تمہیں ایک پیس عطا کیا ہم نے جو تمہیں اپنی رحمت اور اپنے رحمت اللہ العالمین کا نظام اور ایک دین عطا کیا اس میں بغز اس میں اداوت اس میں ظاہری ڈس رپشن اس کے اندر باطنی ایک آگنی جو ہے ان دو کے ذریعے شیطان پیدا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے یہاں پر ورڈ ڈیوز ہوتا ہے آیت سورہ مائدہ کی آیت نائنٹی فرسٹ میں تاکہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ سے صلح اللہ سے جوڑنے سے روک سکے پھر بھی تم آکر نہیں استعمال کرتا ہے اس سے بڑی حرمت کی کیا آیت ہوگی اور اس میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لئے گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ آپ سے کسی نے کوئسٹین کیا کہ یہ بتائیں گناہوں میں کباہر گناہ کونس ہے حضرت عثمان نے کوئسٹین کرنے والے سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ گناہ کہتے کس چیز کا تو کوئسٹین کرنے والے نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اللہ کی نافرمانی صغیرہ چیز ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کی نافرمانی میں کون تھی نافرمانی کبیرہ ہے اللہ کی تو نافرمانی انٹسیلف بہت بڑا گناہ ہے اب یہ ان کے ایمان کا لیول ہے کہ وہ اس لیول پر سوچ رہے ہیں یہ وہ کہنے والے謙ےnova ہے تو ان پوچھو کہ ٹو صغیرہ کی تکرمی روانی ہے حضرت ع Linda Telefisa مسئول و比較en اarah کیjek سکتے ہر آپ کو اپنے بھور مہنے لوگا ضرآ کرنے والے وہ دہ درمانیں ہماری مردان کے والاکہ یہ تکرمی روانچو اور کبیر میں ہوتت زرآ نافرمانی کو آپ کس طرح چھوٹی چیز سمجھ سکتا ہے سو اللہ زبانوں قرآن پاک میں اتنے کلیرلی فرمانے ہیں کہ یہ شیطان کے ویپنز ہیں شیطان ان کے ذریعے تمہیں مجھ سے کتوانا جاتا ہے میرے ذکر سے میرے سے جڑنے سے تمہارے آپس میں جڑنے سے جو ہم نے تمہیں آپس میں رشتے ناتے ایک تیس دیا اس میں بغاوت اور بغت جاننا جاتا ہے یہ رجت سے ناپاکی ہے تو ہمار اور محصر کے بارے میں just want to clarify this thing a lot of people say where is the word harama written in these ayات about so قرآن ایکیم کو ہم اردو کے ذریعے understand نہیں کر سکتے کہ ہم ورد حرام ڈھومتے رہیں قرآن میں قرآن پاک کے الفاظ کو اور ان کی essence کو میں سمجھنا پڑے گا کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے تم اس چیز سے رک جاؤ اجتناب کرو اس چیز سے آزرو یا جو بھی اس طرح کے وردز یوز ہوتے ہیں تو اللہ جب کہہ دیا رک جاؤ تو سمئنا و آتا انا بکست دار از ایمان یعنی اور یہی تو اللہ سبحانہوں نے پچھلی آر میں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں ہجرت بھی کرنے پڑے گی ہر گندی چیز جو چیز مجھے نہیں تو حجرت کر جاؤ اور پھر صرف ایک دفعہ موو نہیں کرنا پھر مسلسل جاہدہ فی صدیل اللہ اللہ کی راہ میں پھر مسلسل جاہدہ کہنا پڑے گا because these addictions اللہ سبحانہوں جانتے ہیں کہ these addictions they're not that easy to leave اور اللہ غفور و رحیم ہے پچھلی آیت یہی ختم ہوئی کہ اللہ غفور و رحیم He knows if you're trying your level best and you're sincere in leaving your addictions اور پھر کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور تم بغاوت نہیں کرنا جائے تھے تم سے برداشت ہوا پر جیسی تم سے غلطی ہو تم نے فوراً انعبت کی اور سچے دل سے انعبت کی اس لیے نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لو کل میں نے پھر یہ کام کرنا پھر معافی مانگا you don't take اللہ's رحمت for granted you actually genuinely go back to اللہ تعالیٰ چاہے دس طفعہ آپ سے ایک حکم ٹوٹ گیا لیکن اللہ کی رحمت is therefore He understands He knows you He's a Rehman تو وہ بہت قدر کرنے والا ہے وہ تمہیں سنبھال لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھا دیں ان دونوں چیزوں میں اسم انکبیر و مناف انہ ان میں بہت بڑا گناہ اور ایول اور ہاں لوگ اس کے ذریعے پروفٹ بھی کماتے ہیں اب ایک کامن مس انٹرپیٹیشن اس آیت کی ترجموں میں اس طرح لکھ دیا جاتا ہے کہیں پہ اگر کسی نے ایسا پڑھا کائنلی کریکٹ ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے اور لوگ اس میں سے کچھ دنیاوی فائدے بھی حاصل کر لیتا تو وہ اسم کی ورڈ کو حارم یا نقصان کی ذریعے انٹرپیٹ کرتے ہیں یا ٹرانسلیت کرتے ہیں فار اگزامپل کہیں پہ ترجمہ لکھاؤ کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے لیکن غور کنیوں لئے یہ بات کہ یہاں پہ درر کا ورڈ نہیں ہوا درر یا درر حارم کرنے کے نقصان پہنچانے کے معنیوں میں ہوتا ہے اور اس کا متضاد نفع ہے نفع ایسا بینیفیت اللہ نے یہ نہیں اس میں بہت بڑا اسم اسم کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ایول انورمس ایول اللہ نے نہیں کہا انورمس حام انورمس ایول جو اسم ہے اب یہاں پہ ریفلیکٹ کریں قرآن پا کی آیات میں جو ربت ہے تو پوائنٹ آف ریفلیکشن یہ کہ اللہ نے پچھلی آیات میں کیا فرمایا فتنہ تو اکبر من القتل یہاں پہ اللہ تعالی ان دونوں میں اسم ان قبیر تو اس کا مصلاب ہے یہ جو گناہ ہیں ان دونوں میں جو فتنے ہیں وہ قتل سے بڑے ہیں اور آپ سوسائیٹی میں جب دیکھتے ہیں آلکوحول کو یا ان ٹاکسکین کو آپ دیکھیں اور آپ جوے کو دیکھیں تو سوسائیٹی میں یہ کتنے بڑے فتنے ہیں کہ کسی انسان کا قتل نہیں ہے یہ پورے پورے ہاؤس ہولز ختم ہو جاتے ہیں ان ان اڈکشن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو بیچ دیتے ہیں لوگ اپنے بچے بیچ دیتے ہیں لوگ اپنے سپاؤوس بیچ دیتے ہیں اپنی عزت بیچ دیتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے تو یعنی کیپنگ سورہ ماردہ کی آیات 90 and 91 and in your mind you can see الفتنا تو اکبر اومین القتل اور پھر اس میں جلدالا فرمائے یہاں پھر اکبر کئی ورڈ یوز ہوا ہے فی ہم اسم ان بھی ان میں بہت بڑا ایوز ہے اب اسم کا ورڈ اس ریفلیکشن انگیو پر آپ غور و فکر کریں تدبر کریں یعنیو قرآن پاک ہمارے لئے اسے ترجمے پڑھنے کی لینی ہے غور و فکر تدبر کی لئے سو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے سورہ بکرہ میں 276 اگر آپ آیت دیکھیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑے ناپاک چیز کا سوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکرہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 276 آیت میں وَاللَّهُ لَا يُحِبُقُ اللَّا کَفَارِنْ عَسِينَ اللہ تعالیٰ بہانو محبت نہیں کرتا گنے گار عسین کافر سے کفار کفارن عسین ایک کافر جو اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے والا ہے عسین ایول جنریٹ کرنے والا ہے گناہ جنریٹ کرنے والا ہے اسی طرح جو ہمارے سیونتھ سورہ ہے اس کی 33 اگر آپ آیت کو دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کٹیگوریکلی فرماتے ہیں کل یہاں حبیبِ بحث صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انما ہر رمہ رب بھی بے شک میرے رب نے حرام کر دیا کس چیز کو الفواہشہ ہر طرح کی فہاشی کو ہر طرح کی وَلْكَارِٹِي مَا زَحْرَ مِنْحَا وَمَا بَاطْنِ مَا زَحْرَ مِنْحَا وَمَا بَاطْنِ چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطن کی ہو چاہے وہ اپیرنٹ ہو چاہے وہ دل میں ہو وَالْإِسْمَا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو گناہ ہے ایول ہے سن ہے اس کو اللہ نے حرام کر دیا اور پھر وہ آیت آگے چلتی ہے سو اسم تو ٹرانسلیٹ ایسیلی نقصان اسمون کبیر کا مطلب ہے اینورمس ایول اینورمس سن وہ منافیول ہے تو منافیول جو نفع ہے اس کے دو ترجمے ہیں ایک بینفیٹ کو بھی نفع کہتے ہیں اور ایک کہیں جب آپ پروفیٹ کمائیں وہ بھی آپ کا نفع ہے تو نوٹ کریں کہ یہاں پہلا تعالیٰ نے ضرر اور نفع ان ان دے ٹرانسلیشن آف ہام ورس بینفیٹ نہیں بات کی بلکہ اسم این نفع یعنی کی ایول این ایول 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 اب شیطانی عمل ہے ایول تو دنیا میں کتنے ہی ایسے شیطانی عمل ہیں جس میں کچھ لوگ مالی نفع بھی کماتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کو کسی طرح بھی ڈاؤن پلے کر دیں کہ نہیں اس میں تو کچھ لوگوں کو فائدہ ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے جس جس پکرز اس کے اندر کچھ ایول ہے لیکن فائدہ بھی تو ہے اس کو کمپیر کر سکتے ہیں ایسا نہیں آپ ہیومن ٹرافیکنگ کی طرف دیکھیں اللہ معاف کرے ایک پوری ایول انڈاستری ہے جو لوگوں کو اغوا کر کے مختلف علاقوں میں عورتوں کو بچوں کو کمپیرزن اور کچھ لوگ کہیں کہ یہ نفع یہاں پہ بینیفٹ کے معنیوں میں ہے تو اگر بینیفٹ کے معنیوں میں ہے جس میں کچھ کہ سکتے ہیں کہ کو جو فائدہ ہوتے ہیں جس میں اکتب شونہ جاتی ہے جنتیج ہے آینج جوال ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے برات کچھ لوگوں کو ایسام سوٹ مستویل اسم یہاں پہ درر کا وید گل اور پھر منافر نفع کچھ لوگ اس سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن there is just no comparison کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے اس محومہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امفیسائز کیا دوبارہ سے ایک طرح سے اس محومہ اور ان دونوں کی جو جو گناہ اکبر میں نفع احمہ دنیا میں جتنا مرضی بھی تم اس کے اندر پروفٹ کرتے ہو اس پروفٹ کا کوئی comparison ہی نہیں ہے with the the great evil جو ان دو چیزوں میں موجود ہے استافراللہ اب مسر اور خمر یہ دونوں اڈکٹیو چیز ہیں تو اگر ایک بندہ آپ اسے کہیں کہ یہ دو چیزیں تو چھوڑ دو آپ کو بتا ہے کہ ایوان پیپل جن جو جو الکاہولک جاتے ہیں یہ شراب پیتے ہیں اور شراب بہت مہنگی ہے کافی چاہی والی پریسز میں نہیں ملتی اور پھر آپ کو کہیں پہ بھی دنیا میں آپ کو جوس بار پروپر نہیں ملیں گے ایک بار ہے جو صرف جوس بنا رہے ہیں چھوڑ چھوڑے کھوکی ہون ہے یہ بہت ملتی ہے یہ بہت ملتی ہے یہ بہت ملتی ہے جہاں پہ صرف پورا دن ایک بندہ صرف کنزیوم کرتا ہے اور پیپل سپین آپ کو بہت ملتی ہے تو اب حکم یہ آگیا کہ یہ چیزیں تم نے چھوڑی ہیں اب جب ایک انسان چیزیں چھوڑے گا جو پہلے اس ایڈکشن میں تھا صحابہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے سمینا وہاں اتانا کر لیا لیکن جو منافق یا جس کا کمزور ایمان ہے تو وہ بہت سی جسٹیفیکیشن نکالیں گے دلیلیں نکالیں گے تو اپرسن کن کسچن کسچن اس کے دماغ میں آئے گا وہ کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے اگر یہ ان دو چیزوں پہ میں اپنا پیسہ نہیں لگا رہا اور بہت ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں اب تمہارا کیا مرشور ہے میں پھل یہ پیسہ کنے لگا ہوں اس کا کسچن اس دکھا ہے جب آپ کسی بات پہ ایمان ایر تیٹی ہوں ایمان 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 جو ایمان تک ایمان رہا ہوں ایمان ایمان رہا بہت سکتا ہے کہ ایک انسان ہے جو نہیں اس حکم کو یہاں تک نہیں رکنا جاتا تو وہ کہتے سکتا ہے کہا ہاں رہا ہوں کہ ہم نے بچا لیمان ایمان ایمان ہوں پیسہ ہوں اگر نوٹ میسر ان فمر تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں یہ آپ سے پھر question کہتے ہیں کہ پھر ہم کدھر خرج کریں اس کو قولل اف آپ سے فرما دے اف کو explain کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ جو question ہے ان کا پھر ہم اس پیسے کو کہاں خرج کریں کیونکہ اگر آپ اس question کو دیکھیں تو آلریڈی آیت نمبر 215 میں یہ question گزر چکا ہے اور یہ جو پہلی دفع question کیا گیا جو آیت نمبر 215 میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کو کہاں خرج کریں یا نفع کا کہاں کریں کہاں خرج کریں جو آپ سے فرما دے تم جو کچھ بھی خیر میں سے خرج کرنا چاہتے ہو اپنے وقتیں اکربہ یتامہ اور پھر وہ آئے چلتے ہیں تو یہ جو question ہے it seems it was a well intended question you know people wanted to know what's the best place for us to invest in for our آخرت اب یہاں پہ جو question دوبارہ ان کے دماؤں میں انہوں نے دوبارہ سے سوال کیا آپ already یہ بات کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شراب اور جواں حرام ہیں یہ بری چیزیں ہیں یہ شیطانی عمل ہیں ان کا اسم بہت بڑا ان کا ایول بہت بڑا ہے تو اللہ سبحانو کی چیزیں نیکی طرح حجرت کرنی ہیں ان سے اور اپنے نفس خلاف ان ایڈکشنز کے خلاف جہادہ کرنے ہیں ایمان والے تو یہ کر رہے ہیں پر جن کا ایمان کا وہ لیویل ہی ہے جو منافق ہے انہوں نے question کیا اچھا ٹھیک اگر یہاں سے پیسہ بچ رہا ہے تو پھر اس پیسے کم کیا ہے حالانکہ اس کا جواب تو پہلے آس چکا ہے یہاں پہ again اس آیت کو اگر آپ اس سورہ بکرہ کے اس مقام سے جوڑے ہیں جہاں پہ جس واقعے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے جو گائے والا واقعہ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ ان کی نیت ماننے کی نہیں تھی انہوں نے کسرت سے سوالات کرنا شروع کر دی too many questions ایسے نہیں تو ایسے اچھا پر یہ بتا دے رنگ کیسا ہوگا اچھا رنگ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتا دے اور ان کے لیے ہر سوال کے ساتھ مشکل بڑھتی گئی بڑھتی گئی کیونکہ پہلی دفعہ میں آسانی تھی پہلی دفعہ میں آسانی تھی ان کی نیت کیونکہ بری تھی اور ان کے لیے ان کے لیے سوال کے ساتھ ان کے لیے مشکل ہے تو اب یہاں پہ ایک طرح سے یہ بھی اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ جہاں پہ ماننے کی نیت یا ماننا مشکل لگا ہو تو آپ پہ کوسٹن پوز کرتا ہے اچھا پر کدر خرچ کروں اللہ سبحانہ نے فرمایا آف اب اب مفسرین نے اس ریپلائے کو ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈیفرن ٹھیکوں سے انٹرپیٹ کیا ہے ایک مانے اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آف کا مطلب ہے تو گیو اپ کوئی چیز دے لینا تو اللہ سبحانہ جس طرح وہاں پہ گائے والے واقعے میں ہر آنے والے سوال کے ساتھ جواب مشکل ہوتا گیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ keep your bare basic necessities وے دیو باقی سب دے دو یہ ایک طرح سے سختی کا جواب تھا کچھ مفسرین اس کو اس طرح انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا جو تمہارے دیس ایک ضرورت ہے جو بہت انتہائی ضرورتیں ان کو رکھ کے باقی سب کچھ اللہ کی برگام دو اور دوسرے گروہ مفسرین اس کو اس طرح یا سیکنڈ میننگ اس کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں اللہ آف کہ بی جینریس یعنی کہ بیمائنی کہ ایس فریلی ایس یو 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 سپنڈ اون یور انڈلجنس جب تم شراب پہ اور جوہ پہ خرش کرتے تھے تو without second thought تمہارے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے تو جب حرام کام میں پیسہ پانی کی طرح بہر آتا تو پھر اب جب وہ وہاں سے اس حرام کو بند کیا تو اب اللہ کی راہ میں پھر اسی جنروسٹی کے ساتھ خرج کرو کیونکہ جہاں پہ خدمت خلقی لیے پیسے نکالنے ہوتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے نوٹوں کی جو ہمیں پیسہ پہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہو یہ دونوں میننگز ہو سکتے ہیں تو اللہ سبحانہو یہ فرما رہے ہیں کہ پھر either give everything up for اللہ سبحانہو keeping your basic necessities with you or it means be very very generous اللہ سبحانہو کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو رہ کے جو تم اللہ کی بارگاہ میں رو کذالک اور اسی طرح اللہ سبحانہو بیان کہہ رہے ہیں لکوم آیات تمہارے لئے اپنی نشانیوں کو کھول کھول لالکم تتفق کروں تاکہ تم غور و فکر کرو تم سوچو سمجھو فی دنیا والاخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں یعنی کہ آخرت جو ہے that's your true not جو آپ آخرت کے بارے میں سوچتے اللہ کی بارگا میں خرش کرنا اتنی آسان جو آپ کو پتہ ہے that's my حقی مقام you know so it's like your جس ہم retirement accounts تناتے ہیں کہ آج سے اتنے سال کے بعد میں بوری ہو جاؤ گے اس وقت پیسے کی ضرورت ہو گے اس وقت کو ہی تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آخرت is my true home تو پھر the source of آخرت سے دنیا کی spending آسان ہو جاتی ہے اور دوسرا جب آپ غور و فکر کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی حقیقت پر تو آپ سمجھ جاتی ہے کہ سب کچھ یہ سارا مال یہ سب طاقت یہ جسم یہ capacity پوٹنشل everything یہ سب اللہ کا ہے میں بھی تو دیئے میں سے دیرا ایسا نہیں ہے کہ ناظر بلہ میں کوئی آسان کری تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبانو نے نیکی کی توفیق اتا فرمائی یہ when you do غور فکر on this so اللہ کے احکامات کو ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافر مانی اتنی بڑی لگنا شروع جاتا ہے it's not a small thing it's a huge thing اللہ موسی ڈسپوائن میرا رب خفہ نہ اپنے رب کو ناراض نہ کروں موسی ناشکری نہ کروں اور پھر نافر اللہ کی بارگام میں اپنا وقت اپنا مال اپنی انرجی اپنی سیت سب کچھ لگانے میں انسان کوئی جبوری میں نہیں تراؤتا one is motivated to do it so انشاءاللہ we'll continue with this انشاءاللہ کل صدق اللہ لازیم یال میں کام پا پورتے براتے سمیسے سمیسے کوئی غلطی کو طائل لوزی شروع بخشتے مام کھر اپنی شانی میری شای آنی شای مغبون ملزو مقبون مہبوب تر فرماتے ہوئے حدیعہ بارگاہ رسولپس السلم اور ایلے بیتے تھا رسولپس السلم سے بارگاہ میں ہماری دست حدیعہ بنجھانا پھر دنیا اور آخرت میں رسولپس سمی آنکھوں کی ٹھنڈر کمی بنای آمین جزاکم اللہ خیر